نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب کو کام کرنا سکھائیں سورج کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے پہاڑوں کو معلوم ہے کہ وہ کس کام کے لیے ہیں ہوا اپنا کام کر رہی بادل اپنا کام کر رہے ہیں جمادات حیوانات نباتات سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی اسے راستہ بتایا اسے راہ دکھائی تو جس رب نے کائنات کی باقی چیزوں کو راستہ دکھایا کیا وہ انسان کی رہنمائی نہ کرے گا جس نے چڑیا کو اڑنا سکھایا جس نے مچھلی کو تیرنا سکھایا جس نے پودوں کو بڑھنا سکھایا کیا وہ انسان کو یہ نہ بتائے گا کہ اسے کیا کرنا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہاں انسان کو بھی اس نے بتایا کہ وہ کھائے کیسے سوئے کیسے بچے کیسے پیدا کرے کھیتیاں کیسے ہوگائیں فرکتیاں کیسے لگائیں انسان کو بھی بتایا اور ان کاموں کے کرنے کے لیے انسان کو اقل اتا کی اقل اقل انسان کی بہت بڑی رہنما ہے جس طرح باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سینس بھی کام کرنے کی اسی طرح انسان کو بھی ایک سینس اتا کی یعنی اس سینس کے ذریعے اس اقل کے ذریعے انسان اچھے اور برے میں فرق محسوس کر سکتا ہے کیا ہمیں اقل یہ نہیں بتاتی کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اقل کے ساتھ انسان کے ساتھ کچھ خواہشات بھی لگی ہوئی ہیں ہمارا دل کیا وہ ہمیں نہیں بتاتا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے کچھ چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی تو جب یہ اتنا بڑا سورس اف انفرمیشن اور اچھے رائٹ انڈ رانگ میں فرق کرنے والا ہمیں دے دیا تو کیا ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو گیا کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی طرف انسان کی عقل رہنمائی کرتی ہے انسان کے لیے بس وہی کافی ہے وہی ضروری ہے اور بس اور عقل کے ذرائع کیا کیا ہیں مثلا ہماری آنکھیں ہمارے کان اور ہمارے باقی محسوسات دماغ ان سب کو کنٹرول کرتا ہے مثلا ہم ایک ہم بھیانک سین دیکھتے ہیں تو ہم آوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی گرم چیز کو ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہم اس سے فوراں کھینچ لیتے ہیں کوئی کڑوی چیز ہم مو کی طرف لے جاتے ہیں تو فوراں پیچھے کر لیتے ہیں اگر ہمارے مال میں کوئی نقصان ہونے لگتا ہے تو ہم فوراں اس سے بچتے ہیں ہماری صحت کو جو چیز نقصان دیتی ہے ہم اس سے بھی بچ جاتے ہیں یعنی ہماری جان ہمارے مال ہماری اولاد ہماری ان تمام چیزوں کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہماری عقل ہمیں فوراں گائد کرتے ہیں دیکھو یہ کام نہ کرنا اس سے تمہیں تکلیف ہوگی نقصان ہوگا اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس عقل کی وجہ سے انسان کو باقی تمام مخلوق کے اوپر فضیلت عطا کی گئی ایسا ہی ہے نا لیکن بساوقات انسان کی عقل دھوکہ کھا جاتی بساوقات انسان کی خواہشات اسے گمراہی کے یا نقصان کے کھڑے میں جاتے ہیں ایک شخص بیمار ہے مثلاً دائبیٹک ہے اور اس کو میٹھا کھانے کا شوق ہے اس کی خواہش ہے عرج ہے شدید قسم کی کو میٹھا کھائے اب اگر اس کو چھوڑ دیا جائے کھانے کے لیے تو کیا ہوگا وہ ہرنی ہلاکت کو جا پہنچے گا آپ کہیں گے نہیں اس کے اوپر عقل کا پہرہ ہے عقل اس کو نہیں اس کی طرف جانے دے گی چلیں ٹھیک ہے ہم عقل کو مان لیتے ہیں لیکن بساوقات اگر ہم عقل کے فیصلوں کو ماننے لگیں تو ہمیں ایک اور ہلاکت میں جا گر آئیں مثلاً آپ دیکھیں کہ جب لڑکی اور لڑکا جوان ہوتے ہیں تو ان کی شادی ہوتی ہے ہوتی ہے ایک قدرتی سی بات ہے اور ہماری جو انسانی بنیادی ضروریات ہیں اس میں کھانے پینے کے علاوہ یہ ضرورت بھی شامل ہے اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ لڑکی ہو تو اس کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں لڑکا ہو اس کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں اور بساوقات ہوتا یہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں بیٹا بھی جوان ہے بیٹی بھی جوان کیا ضرورت ہے باہر جا کے رشتہ تلاش کرنے کی گھر میں یہ دونوں کی شادی کرنے نہیں ہو سکتے آپ اکل سے پوچھیں اکل آپ کو بتائے گی کہ آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں جگہ جگہ گھوم رہے ہیں بیٹا بھی آپ کا بیٹی بھی آپ کی دونوں کو بیع دیں اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں آپ کا وقت بچ جائے آپ کے پیسے جو ہیں وہ گھر کے گھر میں ہی استعمال ہو جائیں باہر شادی بیعہ پر جو خرچ ہوتا ہے لڑکے کو مہر دینا پڑے گا وہ کسی پرائی لڑکی کو مہر دے گا وہ اپنی بہن کو کیوں نہ دے دے پھر اسی طرح اس کی جد جعداد تقسیم ہوگی خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی بیوی بھی حصہ لے جائے گی اگر اپنی بہن ہوگی تو اس کو مل جائے گا سب کچھ تو اکل آپ کو نہیں بتا رہی کہ یہ اتنے فائدے کی بات ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ اکل کی نظام تو پرکھیں تو آپ کا فائدہ کسی اور چیز میں ہوتا ہے لیکن ایک اور سورس آف انفرمیشن بھی ہے ایک سورس آف ڈائریکشن اور گائیڈنس ایک اور بھی ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور وہ دیوائن سورس وحی ہے وحی وحایا وحی ریولیشن جب تک انسان اپنی اکل اور خواہشات پر مبنی زندگی گزارتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انسانوں ہی کو بساوقات نقصان پہنچ جاتا ہے انسان کے لیے خود انسان کی اکل سے بڑھ کر زیادہ مہربان اس کا رب ہے اور رب نے انسان کو جب پیدا کیا تو رب انسان کے لیے خود انسان کے اپنی ذات سے زیادہ اس کے لیے محبت کرنے والا ہے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر یہ کان انسانوں کو دے دیا جائے کہ وہ انسانوں کے لیے کوئی حقوق اور فرائض متعین کریں کہ ماں کا کیا حق ہونا چاہیے اگر ماں ہی کو کہہ دیا جائے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے حقوق کیا ہونے چاہیے تو وہ ایسے ایسے حقوق بنا لے جس سے دوسروں کی حقوق متاثر ہو جائیں اگر اولاد کو کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے اور ماں کے فرائض لکھ کر دیں تو شاید وہ فرائض والا خانہ زیادہ ہو جائے ماں کے اور اپنے فرائض ختم ہو جائیں اسی طرح باقی تمام لوگ بھی اگر اپنے لیے خود ذابطے اور قائدے مقرر کرنے لگیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص دوسروں کے فائدے کی بات زیادہ کرے اور اپنے فائدے کی کم کرے اور اگر ہر سیکٹر اپنے اپنے فائدے کے قانون بنانا شروع کر دے تو کیاس ہو جائے اس سے ماشتے کے اندر ظلم پیدا ہو جائے تو اللہ تعالی نے رہنمائی بھی ہماری کی اور قانون بھی ہمیں خود بنا کے دیئے مثلا آپ آگے پڑھیں گے وراست کا قانون ہے اس نے خود ترازو لے لیا اور کہا اتنا حصہ فلان کا اتنا فلان کا اتنا فلان کا اور تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا جو اس سے ہٹے گا اسے میں پوچھوں گا اس نے یہ چیز کیوں اپنے ہاتھ میں لی اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ انسانوں کے ساتھ جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کے بنیاد پر یہ اپنے لیے انصاف پر مبنی کوئی چیز بنانی سکتے بہرحال اس کی آگے حکمتیں ہم دیکھتے چلے جائیں گے پتا چلتی جائیں گی آپ کو یہاں اس مختصر سی بات کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اس کا جسم نہیں کہ جسمانی تقاضے ہی پورے کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہو جائے کہ اس کے لیے اچھا کھانا ہو اچھا پینا ہو اچھا پہننا ہو اس کے اولاد ہو اور وہ اپنی چند ضروریات پوری کر کے زندگی میں ختم ہو جائے اگر انسان اپنی صرف یہ ضروریات پوری کرتا ہے تو وہ انسان کی نہیں ہیوان کی سطح پر ہے ہیوان بھی کھاتے ہیں کھا رہے ہیں نا ہیوان کھائے بغیر تو کوئی نہیں جیتا ہیوان بھی لباس پہنے ہوئے پرمنٹ پہنے ہوئے اور بساوقات آپ سے زیادہ خوبصورت پہنے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بعض جانوروں کی فر اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ لاکھوں میں جا پڑتی ہے اگر آپ ان کی فر یا ان کے جو بال ہیں ان سے اپنے ڈریسز بنانے لگے اسی طرح بعض وقت بعض پرندوں کے جسم کے اوپر اتنے خوبصورت شیڈ ہوتے ہیں کہ آپ اس کی نکالی کر ہی نہیں سکتے کر لیتے ہیں لیکن وہ اریجنل سے مشابہ نہیں ہوتے تو بساوقات جانور آپ سے زیادہ قیمتی لباس پہنے ہوتے ہیں آپ سے زیادہ خوبصورت لباس پہنے ہوتے ہیں آپ سے زیادہ فرش فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں آپ سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں جانوروں میں کوئی بلڈ پریشر نہیں ہوتا کوئی ڈیابیٹیک نہیں ملے گا آپ کو آپ سے زیادہ ہیلڈی بچے پیدا کرتے ہیں ہمارے بچے بیچارے تو پیدا ہوتے یہ ارکان اور معلوم نہیں کس کس بیماری کا شکار ہوتے ہیں پرندوں میں آپ ایسی چیزیں بہت کم دیکھیں گے مادی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے وہ آپ سے زیادہ بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو بانج ہو سب کے بچے ہوتے ہیں تو اسے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اگر انسان کی خوشحالی کامیابی خوشقسمتی صرف ان چیزوں پر ہوتی تو پھر انسان انسانی سطح نہیں ہیوانی سطح پر ہوتا اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا اس لئے اس کی زندگی کا مقصد صرف ان چند مادی ضروریات کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی روح اپنے شعور اپنے اکل اپنی سینسز ان کو بہترین طریقے پر ڈیویلپ کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ یوسفل بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل پر پیدا کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ بہترین حالت پر اب دیکھیں کہ سارے جانور جو ہیں آلموسٹ بیچارے جھکے بے ہوتے ہیں کوئی رینگ رہا ہے کوئی چل رہا ہے تو ابھی نیچرلی بینڈ کیے ہوئے ہیں ایک انسان ہے کہ سٹریٹ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے بہترین حالت بہترین تناسب بہترین سکن بہترین شکل و صورت کے ساتھ کبھی اپنی خوبصورتی دیکھنی ہو کسی شخص کو اگر یہ شک ہو یا کبھی کمپلیکس ہو کہ میں خوبصورت نہیں ہوں تو بن مانس کو دیکھ لیا کریں یا بندر کو دیکھ لیا کریں اور جب آپ کمپیر کریں گے اپنے آپ کو اس کے ساتھ تو آپ انتہائی خوبصورت نظر آئیں گے بہرحال تو بظاہر انسان جو ہے صرف مادی ضروریات کے حصول کے لیے نہیں ہے یا مادی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے اسے اس سے بڑھ کر کچھ اور کرنا وہ کیا کرنا ہے اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اسے آپ کہیں گے نماز پڑھنی چاہیے عبادت کرنی چاہیے یہ کیوں کرنی چاہیے اس لیے کہ باقی جانور جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بس جس حال پر پیدا کیا وہ اسی پر ہیں وہ زیادہ سوچ نہیں سکتے اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے آپ دیکھیں کہ کبھی گائے کو چلتے دیکھا یا بھیڑ بکری کو جس طرف آپ چلا دیں وہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں کبھی آپ کو وہ دیکھ رہے ہوں تو غور نہیں کر سکتے آپ کو ریکگنائز نہیں پروپرلی کر چند ایک جانور ہیں جو تھوڑا بہت ریکگنائز کر لیتے ہیں وہ بھی لیمٹس کے اندر آپ دیکھیں کہ ان بچاروں کی جو بولیاں ہیں وہ کیا ہیں کوئی ٹائٹ ہے کوئی میں میں کوئی بھاں بھاں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے بچارے آپ بہترین طریقے پر بولتے ہیں بہترین شکل و صورت بہترین آپ کا کلام خوبصورت اور بہترین مدعب یعنی اپنا اظہاریں بیان کرنے والے اور بہترین دماغی صلاحیتیں رکھنے والے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی عقل کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کام میں استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ باقی کائنات بھی جو ہے وہ عبادت کر رہی ہے یعنی عبادت صرف انسان نہیں کر رہا یہ انسان ہی کو مسئیبت نہیں ڈالی گئی باقی سب بھی کر رہے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اپنے رب کی حمد بیان نہ کر رہی یہ حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو وَلَاكِ اللَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے پتھر بھی کر رہے ہیں پہاڑ بھی کر رہے ہیں نباتات بھی کر رہے ہیں پودے وغیرہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ سب کر رہے ہیں یہ پرندے بھی جو اپنی بولیاں بولتے ہیں اس میں تسبیح بھی شامل ہوتی ہے لیکن ان میں اور انسان میں جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے جبکہ انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے انسان کے پاس ارادہ ہے اختیار ہے جب انسان اپنے ارادے سے اپنی خوشی سے اپنی رضا سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو جتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو اس بات پر ہوتی ہے اتنی خوشی جانوروں یا پتھروں یا ہیوانوں کی لگی بندی تصویح سے نہیں ہوتی وہ تو مجبور ہیں کر ہی رہے ہیں انہیں تو کرنا ہے لیکن انسان کو مجبور نہیں کیا گیا اسے چوائس دی گئی کرنا چاہے تو کرے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے لیکن وہ انسان جو اپنی خوشی کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ پھر یہ کام کرے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر وہ سارے انسانوں میں زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں اور جس کے اندر جتنا خلوس ہو جس کے اندر جتنا وہ طریقہ ہو جو اس کے رب نے بتایا اس طریقے پر وہ کام کرے اتنا زیادہ زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے پھر قریب ہوتا چلا جاتا ہے لہٰذا آپ میں سے کوئی شخص مجبور نہیں کہ وہ یہاں آ کر بیٹھے آپ سب اپنی خوشی کے ساتھ آئیں اور اپنے دل کی اس گہرائی کے ساتھ کہ ہم اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے اسی لئے آپ کا رتبہ اور آپ کا عجر بہت بڑا ہے کہ آپ اپنی چوائس سے اس طرف آئیں اور پھر آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں اور آپ حیوان جانور نباتات جمعدات کی سطح سے بلند ہو کر اپنی زندگی کو زیادہ بہتر طور پر گزارنا چاہتے ہیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم رب کی رہنمائی کے ساتھ یہ کام کریں جب اللہ تعالی کی رہنمائی ہمارے ساتھ شامل ہوگی تو ہم زیادہ بہتر طور پر اپنی زندگی کو بسر کر سکیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا نور نور آ چکا وہ نور کیا ہے کتاب مبین یہ روشن کتاب گویا جب تک ہماری زندگی میں یہ روشنی نہیں اس وقت تک ہم اندھیرے میں ہیں روشنی صرف سورج کی روشنی نہیں ہوتی روشنی صرف اس چیز کا نام بھی نہیں جسے آپ نے بجلی سے جلایا یا لکڑی سے جلا کے روشنی پیدا کر لی روشنی دراصل اس بصیرت کی روشنی ہے جو آپ کو اس کتاب کے ذریعے ملے گی اور اسی لئے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن ما علمه تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے بہترین کیوں اس لئے کہ ایک وہ شخص جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور دوسرا وہ جسے رب کی طرف سے آنے والی روشنی مل گئی وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت فاطر میں سورت فاطر آیت انیس بیس اکیس اور بائیس اس کا ترجمہ ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے اندھیرے اور روشنی ایک نہیں ہوتے رات رات ہے دن دن ہے سایہ اور دھوک بھی برابر نہیں ہوتے وما استوال احیاء ولل اموات اور زندہ اور مردہ یہ بھی برابر نہیں ہوتے ان اللہ یسمع ملیشا اللہ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے کیا سنواتا ہے اپنی کتاب وما انتا بے مسمع امن فالقبور اور تم اس کو سنوانے والے نہیں ہو جو قبروں میں دفن ہیں یعنی جو دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ سننا چاہتے ہی نہیں ان کو تم زبردستی نہیں سنوا سکتے یہ کتاب اسی کو فائدہ دیتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرے اس لیے قرآن پاک سیکھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا اپنا ارادہ اور نیت ہو اگر آپ کا اپنا شوق نہیں اور آپ کسی مجبوری کے مارے یہاں آکے بیٹھ گئے ہیں تو یہ کتاب آپ کو فائدہ نہیں دے گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ذہن کو ہر تاثب اور ہر طرح کے جذبات سے پاک کرنا ہوگا کیونکہ اگر انسان تاثبات کا شکار ہو کر اپنے ذہن کو مختلف چیزوں سے آلودہ کر کے اس کتاب کو پڑھنا چاہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ نے کلرڈ شیشہ لگا رکھا ہو تو آپ کو ہر چیز کیا نظر آئے گی اسی کلرڈ کی نظر آئے گی اگر آپ کے دل میں کوئی بھی تاثب ہو کوئی بھی نیت کی خرابی ہو تو یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو ہر چیز سے پاک کر دیں جو پہلے تھا سو تھا مجھے تو یہاں اس لیے بیٹنا ہے اس لیے آنا ہے کہ میرا رب جو کچھ مجھے کہے گا میں اسے مانوں گی اسے قبول کروں گی اسے ترہ ترہ کی تعویلات سے آلودہ نہیں کروں گی تو اگر مثال کے طور پر ہم ایک خاص ذہن رکھتے ہیں اور ہم وہی چیز قرآن میں تلاش کرنا شروع کر دیں قرآن کی تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی وہ پھر ہماری اکل اور رائے اور خواہشات پر مبنی ہوگی ہم اپنی مرضی سے قرآن کو دیکھنا چاہیں گے اسی لیے یہاں پر جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس میں ایک طرف تو الفاظ کو لغت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ عربی زبان میں اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے یہ لفظ خود کیا بولتا کیا کہتا ہے اور چونکہ صرف لینگویج کا جاننا اس قرآن کو صحیح طور پر انٹرپرٹ نہیں کر سکتا اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ صرف کتاب بھیج دیتے رسول اللہ بھیجتے ساتھ رسول کا ساتھ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول ہی اس کتاب کو انٹرپرٹ کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے اس لیے لغت کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری بڑی پرارٹی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی کہ وہاں کسی چیز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے وہاں کیا روشنی دی گئی ہے کیونکہ اگر ہم ان دو چیزوں کو چھوڑ دیں اور اپنی اکل اور اپنے فہم اور اپنے کلرڈ اینک اور چشموں کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں تو ہم قرآن کو کہیں سے کہیں لے جائیں اور اس کا حق ادا نہ کر سکیں گے اس لیے اس میتھڈالوجی کے ساتھ اگر آپ اگری کرتے ہوں تو آپ کو فائدہ ہوگا ہمارے اندر یہ تاثب نہیں کہ جدید دور میں اگر کوئی تحقیق ہوئی ہے یا کوئی نئے علوم سامنے آ رہے ہیں تو ان سے فائدہ نہ اٹھائیں نہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی چیز کو ہم قرآن پر مقدم نہیں رکھتے کہ اس کی خاطر قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں میں سوچوں گا جو میں سوچتا ہوں میں تو وہی کروں گا جو میں کرتا ہوں میں تو ویسا ہی رہوں گا جیسا میں ہوں وہ پھر قرآن سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اسی لیے ہمیں سب سے پہلا سبق جو یہاں ملتا ہے وہ قرآن پر ایمان لانے کا اس کو ماننا کیا ماننا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیا ماننا کہ اللہ کی ذات سب سے برطر ہے کیا ماننا کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ انسان کے لئے مہربان ہے اور سب سے زیادہ انسان کے لیے خیرخواہ ہے سب سے زیادہ اقل مند ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہے ان ساری صفات کے ساتھ اس کو ماننا اس نے جو کچھ ہمیں دیا اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں یہ کتاب ہر شک سے پاک ہے جب ہم اس دل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں توفیق دیں گے اور اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے کیونکہ میں تو آپ کے دلوں کو نہیں جانتی آپ میرے بارے میں کچھ نہیں اندر کو جانتے لیکن ہم میں سے کوئی بھی اپنے رب سے تو نہیں چھپا ہوا نا اس سے تو کوئی بھی نہیں چھپا وہ تو سب جانتا ہے ہماری نیتوں ارادوں ہر چیز کو پتہ ہے کون کس لیے بیٹھا ہے یہ نہیں کہ میں آپ کی نیت پر نعوذ باللہ شک کریں اس لیے بات کریں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے سمیت ہم میں سے ہر شک اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خواتین کیوں قرآن پڑھیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑے عصے سے کونسپٹ یہ چلایا ہے کہ یہ تو مردوں کا کام ہے اور مرد ہی تفسیریں کرتے ہیں اور عورت قرآن پڑھ کے کیا کرے گی تو بات یہ ہے کہ جس طرح ایمان مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے جس طرح عمل مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے جس طرح حساب و کتاب مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے جس طرح جنت مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے اور جہنم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے جو ان میں سے برے کام کرے یعنی ساری ریکوائرمنٹس جو مردوں سے ہیں وہی عورتوں سے ہیں تو پھر یہ تفریق کیسی کہ یہ کام صرف مرد کریں اور عورتیں نہ کریں یہ دونوں کو کرنا ہے طلب العلم فریضتن علاقل مسلم ہر مسلمان پر فرض ہے مرد ہو یا عورت من عمل صالح منکم من ذکرن او انسا جو بھی اچھا کام کرے گا تم میں سے خواہو مرد ہو یا عورت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے بہترین جزا ہے اللہ کے پاس آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی آیات اتری تھی تو سب سے پہلے کس نے سنی تھی آتی حضرت خریجہ نے سنی تھی سب سے پہلی تعلیم قرآن کی ایک عورت کو دی گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ جو آپ نے جبریل امین سے سنے وہ سب سے پہلے عام انسانوں میں سے جس کے کان سے ٹکرائے وہ عورت تھی حضرت خریجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اس پر ایمان بھی لے آئیں اور اس کے لیے عملی طور پر انہوں نے بہترین تعاون کیا جب تک زندہ رہیں پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر جیسے انسان کو مسلمان کرنے والا کون تھا ان کی بہن یعنی عمر نے کس سے قرآن سنا تھا اپنی بہن سے سنا تھا اسی لیے اللہ علامہ اقبال ایک شیر کہتے ہیں ہے فارسی کا میں پڑھوں پھر ترجمہ بھی کروں گی بہت زبردست شیر ہے اور اگر آپ اس کو سمجھ جائیں اور یاد کر لیں تو آپ کو قرآن پڑھنے پہ ایک زبردست کانفیڈنس ہوگا کہ جو کام آپ کر رہی ہیں وہ بیکار نہیں ہے شیر ہے ز یعنی عز عز کا مطلب ہوتا ہے سے شام یعنی مغرب کا وقت ماہ ہماری برو آور باہر نکالو برو یعنی باہر آور لاؤ سہر صبح را کو یعنی ہماری شام سے صبح کو پیدا کرو یعنی امت کی شام ہو گئی ہے امت زوال پذیر ہو گئی ہے اب کیا کرو اس کے لئے سہری یعنی صبح کی روشنی لاؤ یہ عورتوں کو خطاب ہے با قرآن باز خان قرآن پڑھو اہل نظر راہ اہل نظر کس کو کہتے ہیں یعنی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اہل نظر جن کی اپنی ایک رائے ہوتی اقل مند لو قرآن سناو اہل نظر کو تم ہی دانی تم جانتی ہو کہ سوز قرآن تو کہ تمہارے قرآن پاک پڑھنے کے سوز میں دگرگوں کرد بدل ڈالی تھی تقدیر عمر راہ عمر کی تقدیر اور عمر نے آگے جو کچھ کیا اس سب کا کریڈٹ اس بہن کو جاتا ہے علامہ اقبال تو خواتین کو اس حد تک اس کام کے لئے اہمیت دیتے ہیں اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب عورت قرآن پڑھے گی تو امت کے اوپر جو زوال کا اندھیرہ ہو چکا ہے یہ جو شام ہو چکی ہے اس سے ایک نئی صبح پیدا ہوگی اہل نظر یعنی جو بھی مرد ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں عورت کی گوٹ سے عورت ان کو آگے بڑھاتی ہے عورت ہی کی تربیت سے وہ سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں تو بقرآن بازخواہ اہل نظر رہا ان کے سامنے قرآن پڑھو اہل نظر کے سامنے کہ تم ہی دانی کہ سوزے قرآن تو تم جانتی ہو کہ تمہارے قرآن پڑھنے کے جو سوز ہے تمہاری آواز کی اندر اور تمہارے انداز کی اندر اور تمہارے دل کی اندر کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عورت کیوں پہ جذبات غالب ہوتے ہیں عقل کی نسبت اور قرآن جو ہے وہ انٹلیکٹ کو بھی انسان کے سیٹسفائے کرتا ہے لیکن اس سے زیادہ وہ دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ تیرے قرآن پڑھنے کے سوز نے دگرگوں کر بدل ڈالی تھی تقدیر عمرہ عمر کی تقدیر تو آج بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک عورت کی پارٹسپیشن اس کام میں نہیں ہوگی اس وقت تک قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی لہٰذا کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پڑھ رہی ہیں تو کیا بنے گا کوئی فائدہ نہیں کوئی نوکری تو ملے گی نہیں اور کیا ہاتھ آئے گا یا ہم نے کونسا مفسر بننا ہے ہم نے کوئی بہت بڑے کام کیا کرنے نہیں آپ دیکھیں کہ مثلا آپ دو سو لوگ اگر یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے دلوں میں قرآن کا سوز پیدا ہو جائے کیا دو سو گھرانے اور دو سو گھرانوں میں جو بچے ہیں اور جو رشتے دار ہیں کیا وہ اس سے منور نہیں ہو سکتے ہو سکتے لہٰذا عورت کو اس کام کے کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ تو اقبال نے کہا تھا اس سے پہلے مجھے کہنا چاہیے تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کو حکم دیا تھا وہ کہاں لکھا ہوا ہے سورة اللہ حضاب آیت تھرٹی فور ازواج متحرات سے خطاب ہے وَذْكُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا اس کا معنی کیا ہے وَذْكُرْنَا اور پڑھا کرو ذکر کرو مذاکرہ کرو یاد کرو مَا يُطْلَا جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے جو تلاوت کیا جاتا ہے فِي بُيُوتِ كُنَّا تم سب کے گھروں میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم تم کو دیتے ہیں کس چیز کی تعلیم مِنْ آیاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کی وَالْحِکْمَةِ اور حکمت کی باتوں کی حکمت کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تفسیر جن کو ہم حدیث بھی کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر ہی رہتے اور ازواج متحرات بھی کر رہی تھی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اثر کے بعد کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کی تعلیم کے لئے رکھا ہوا تھا ہم نے تو اس سنت کو بھی بھلا دیا بہرحال اب اس میں جو تاقید کی جا رہی ہے اب دیکھیں کہ حکمت ازواج متحرات کو ایک قرآن میں کیوں لکھ دیا گیا اور ہم اس کی تلاوت کیوں فرماتے رہتے ہیں صرف سواب کے لئے حالانکہ اس میں ہم سب کے لئے ایک نمونہ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لئے کچھ چیزوں میں نمونہ ہے ویسے تو وہ ہم سب کے لئے بھی ہیں لیکن خواتین کے لئے ازواج متحرات ایک نمونہ ہے خواتین کے مسائل میں حالانکہ اگر یہ ویسے بھی جو قرآن پڑھنے کا حکم ہے یا غور و فکر کا یا تدبر کا یا تذکر کا یا سب کچھ وہ مرد اور عورت دونوں کے لئے ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو تھا وہ تمام مسلمانوں کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے اور اس سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے لہٰذا کبھی کوئی آپ کو یہ کہنے کی کوشش کرے یا بتانے کی کہ خواتین پڑھ کے کیا کریں گی اور یہ تو نیا زمانہ آیا اور یہ نیا فیشن چل پڑھا ہے عورتیں قرآن پڑھنا شروع ہو گئیں تو یہ نیا فیشن نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے گھرانے میں سب سے پہلے سکول یہ کھولے تھے بیوت کنہ ازواج متحرات حالانکہ ایک گھر بھی کہہ دینا کافی تھا لیکن سب کے گھروں کی طرف اشارہ کیا گیا اس لئے یہ آپ کے اوپر ایک فریضہ ہے اور آپ اگر اس کام کے لئے اپنا وقت لگائیں گی اپنی محنت کریں گی یا کوشش کریں گی تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے دوسرے فرائض سے غافل ہو کے اس فرض میں پڑھ دیں کیونکہ بسا وقت یہ شیطان ضرور خیال ڈالتا ہے ایک عورت پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے یا بچوں کی لکافٹر کرے یا گھر کا دیکھ بھال کرے یہ قرآن پڑھنا تو اس کی اصل ذمہ داریوں کو نگلیکٹ کرنے کے برابر یہ بات بھی سنیں گے آپ ہم یہ نہیں کہتے آپ کو یہاں کہ آپ یہ پڑھنے میں اپنی دوسری ذمہ داریاں فراموش کر دیں ان کو آپ چھوڑ تو نہیں سکتے آپ کی وہ ذمہ داریاں آپ کے ساتھ ہیں صرف آپ سے تقاضہ اس بات کا ہے کہ ان کی ایجسمنٹ اس طرح کر لیں کہ ضروری حد تک وہ بھی ادا ہو جائیں یعنی اتنے سالوں جو آپ نے ان کی خدمت کی ان کے موں میں نوالے ڈالے لٹرلی ہم خواتین بچوں کے اور ڈالتے رہتے ہیں بڑے بڑے بچے بھی ہو جاتے ہیں بسا وقت جوان بھی ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے سرحانے کھڑے جاتے ہیں یہ لو دودھ پی لو اٹھو یہ کھالو وہ کر لو وہ کرنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن اچھا اچھا ابھی ذرا یہ کام کر لیں بچے سکول چلیں پھر زیادہ یک سوئی ہوگی پھر بیٹھیں گے پھر اتنے میں کوئی اور کام یاد آگے اور بس کرتے کرتے سب کچھ گزر جاتا ہے اب چونکہ سر پہ پڑی ہوتی ہے اس لیے دنیا ادھر کی ادھر ہوتی رہے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو یہ ایک انسان کی نفسیات ہے کہ جب اس کے سر پہ پڑ جاتی ہے پھر وہ کر لیتا ہے خود سے اتنی شرافت نہیں بردتا کہ یہ کرتا چلا جائے خصوصا ہم خواتین کی ذمہ داریاں بھی ایسی ہوتی کہ ہم نہیں کر پاتے ویسے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ اب پڑھنے والے ہو گئے ہیں اس لیے لوگوں کی ذرا ایسی توقعات آپ سے کم ہو جاتی مثلا رشتہ دار ہیں مرادری ہے سب کو آپ کہہ دیں گے تو وہ بھی آپ کو موقع دیں گے لیکن اگر آپ اپنے اندر اس حق کو ادا نہیں کریں گے اور پڑھنے سے سستی برتیں گے تو اس کو بھی ضائع کر دائیں گے لہذا اس کو ضائع کرنے سے بچیں